اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹن کا بقید آغاز کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ چک نمبر ایک سو کے بہادر نوجوان عبداللہ عظیم کو کھڑنے والا میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سکارٹ ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے کھڑنے والا میں ایک تقریب منقد کی گئی تفصیلات کے مطابق بہادر نوجوان عبداللہ عظیم کو کھڑنے والا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سکارٹ ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا پروقع تقریب میں عبداللہ عظیم کو شیلڈ سے نوازا گیا اور تقریب میں عبداللہ کے والد کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں نے بھی خصوصی شرکت کی اس موقع پر عبداللہ عظیم کا کہنا تھا کہ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو اس میں روحیل صاحب ساجد صاحب اور تارک صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ہوں میں ان سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا اور میں تقریب میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور عوام کی خدمت میں پیش پیش رہوں گا خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح عوستہ محمد میں بھی عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے عوستہ محمد میں بھی سابق وزیر علیہ میر جان محمد جمالی سمیت بیس سے زائد امیدواروں نے حلقہ پی بی سترہ پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ملک میں عام انتخابات کے حوالہ سے زیلہ عوستہ محمد میں سیاسی سرگرمی آروج پر صبحی اسمبلی حلقہ پی بی سترہ کی عوستہ محمد کی نشیست سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں میر جان محمد جمالی جو اس حلقے سے متعدد بار منتخب ہو کر وزیر علیہ سپیکر بلوچستان اسمبلی ڈپٹی چیئرمن سینٹ گورنر بلوچستان بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے میر حیدر خان جمالی بھی ممبر اسمبلی رہے ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جبکہ جمعیت علمہ اسلام کے میر اسلم خان امرانی فیصل خان جمالی سمیت بیس امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرسمس کا جشن رنگوں کی بہار لاتا ہے سبی میں مسیحی برادری کے کٹ کر اپنی خوشیوں میں مسلم برادری کو شامل کر کے محبت امن اور بھائی پچارے کا پیغام دیتی ہے اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کامران احمد کی اس ریپورٹ میں کرسمس کا تیوار لائے رنگوں کی بہار مسیح برادری کی خوشیاں قابل دید ہیں گرجہ گھروں میں سنٹا کلاوس کے مادل اور کرسمس ٹری کو برکی کمکموں سے سجانا بھی مسیح برادری کی روایت ہے کیک کے بغیر کرسمس کا جشن ادھورا تصور کیا جاتا ہے کرسمس کی خوشیوں میں مٹھاس بھرنے کے لیے کیک ضروری ہوتا ہے کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کیک کاٹ کر اپنی خوشیوں میں مسلم برادری کو بھی شامل کر کے محبت، امن، صلح اور سلامتی کا پیغام دیتی ہے کرسمس کے موقع پر ہم کیک کاٹتے ہیں اور یہ کیک کاٹنا خالی کیک کاٹنا نہیں ہے یہ امن، صلح، سلامتی اور بھائی چارے کا ایک میسیج ہے ہم گرجہ گھر میں جا کے اپنے ملک پاکستان اپنے پاک فوج کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں ہمیں دے اور تمام دنیا بھر میں بسنے والے کرسچن برادری کو ہماری طرف سے کرسمس کی مبارک بات اور یہ ہمارے کرسچن بھائیوں کا تہوار ہے اور اس موقع پر جو ہے چودری فراد مسیح ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے کرسمس کے موقع پر کیک کاٹا ہے تمام مسلم برادری کو بھی اپنے خوشیوں میں شامل کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے یہ ایک بہت بڑا میسج کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان میں بسنے والے کرسچن کمینٹی اور مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں کرسمس پر مسیح برادری ملک و قوم کی سر پلندی کے لیے بلخصوص دعائیں بھی کرتی ہے محبتے بانٹے خوشیوں سے بھرے تیوار کرسمس کے رنگ ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور لوگ اسے جوش و خروش سے منا رہے ہیں کیمرہ ٹیم حضور احمد کے ساتھ رپورٹر کامران احمد سٹی رنگ نیو سبی بلوچستان خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ملک بر کی طرح عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے پی پی دو سو بہتر کے لیے ایڈوکیٹ صدر آتش نے کاغذات جمع کروا دیا عوام کی خدمت کے جذبے سے سیاست میں قدم رکھا ہے اگر پی ٹی آئی نے موقع دیا تو سیٹ جیت کر خان کو بطور توفہ پیش کروں گا اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں شفاق حسین جعفلی کی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں موجود انزل مزفرگر کی تحصیل جوتوئی کے نوائی علاقہ شہر سلطان پی پی دو سو بہتر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی دو سو بہتر کے ایم پی کے امیدوار ایڈوکیٹ صدر آتش سیب ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی کے بعد کیا جذبات رکھتے ہیں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لئے ان کے کیا خیالات ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں سیٹی نوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا تو میں عوامی مسائل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آج کل آپ کے سامنے مسائل ہی مسائل ہیں جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے انہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی تھی اس کے بعد یہ مسلسل جو دو مہینوں کی جو فستائیت دو سالوں کی گزری ہے ابھی بھی جو جاری اور ساری ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کسی کی حکومت ہے حالانکہ نگران حکومت ہے تو اس میں عوام کے جو ہیں وہ سارے مسائل ہی مسائل ہیں تو میں گن نہیں سکتا باقی انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا حد تل ویدہ ہم کوشش کریں گے اگر پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں موقع دیا عوام کی خدمت کرنے کا اپنے حلقے کی خدمت کرنے کا موقع دیا پارٹی کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو ہم انشاءاللہ عزیز ضرور ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سیٹ کا تحفہ دیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ عوام کے طرف جائیں گے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام میں سیاسی میدان میں آئے ہیں اور حیرت کی حکومت چل رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے منشور کو لے کر آگے آنا چاہتے ہیں اور عوامی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر ننکانا صاحب چودری محمد ارشد نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں زیلہ بھر کے بنیادی ہیلتھ سینٹرز دہی مراکس صحت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں اور ہیڈکوارٹر ہسپتال کی بہتری اور سروسز کے میار کو مزید مسالی بنانا ظلائی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے شہریوں کو سرکاری ہسپتالوں میں بجلی، ساپ پانی، فارمیسی اور دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فرامی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ان خیالات کا اظہار ڈیپٹی کمیشنر ننکانا صاحب چودری محمد ارشد نے عدویات کے سٹاک اور ہیلتھ میشنری کا جائزہ لینے کے لیے منقتہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیلتھ آتھارٹیو ڈاکٹر محمد اظہر امین سمیت محکمہ صحت کے افسران اور میمبران نے اجلاس میں شرکت کی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں ساتھ کا بات سے جہاں محترمہ بینزیر بوٹو کی سولوی برسی بینزیر بوٹو کالونی زور کورٹ روڈ نرس ایجوکیٹر سکول منقت کی گئی جس کے مہمانے اکسوسی امیدوار ایم این اے مخدوم سید عثمان محمود امیدوار صبای اسمبلی رئیس محمد اکمل ممتاز علی خان چانگ نائب صدر جنوبی پنجاب رانہ تارک محمود خان تحصیل صدر فاروق عزیز گجر انفرمیشن سیکٹی زلہ رحیم یارخان مرشد سعید ناصر ڈیپٹی جنرل سیکٹی زلہ رحیم یارخان حکیم ارشاد احمد سمید پارٹی ورکرز اور رہنما بھی موجود تھے پروگرام کی انتظامیاں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اکبر علی بٹو سعیدی اور ان کی ٹیم نے شار ٹائم میں پروگرام منقت کیا اس پروگرام میں پارٹی رہنماوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی پروگرام میں سینکوں کی تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی پروگرام کے اختتام پر محترمہ بینزیر بٹو شہید کے لیے دعا بھی کی گئی اور اس عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ امیدوار اینے ایک سو ایک شیخ یوسف کا ایک اور فراؤڈ سامنے آ گیا جالی کاغذات اور جالی انگوٹے لگا کر ڈاکومنٹس بنانے کے بھی انکشافات سامنے آئے ہیں امیدوار اینے ایک سو ایک شیخ یوسف کا ایک اور فراؤڈ سامنے آ گیا مبینہ طور پر جالی کاغذات اور جالی انگوٹے لگا کر ڈاکومنٹس بنانے کے بھی انکشافات سامنے آئے ہیں امیدوار اینے ایک سو ایک شیخ یوسف نے مبینہ طور پر سابق گورنر چودری سرور سے مل کر پروپٹی کی خریدو فراؤڈ میں کرپشن کی شیخ یوسف نے مبینہ طور پر دوہزار چھے میں فیز ون اور فیز ٹو سے اٹھالیس کنال پانچ مرلے بشکل تریسٹ پلارٹس مقبور سول کو فروخت کیے اور قبضہ بھی دے دیا مقبور سول کچھ عرصہ بعد اپنی پروپٹی فروخت کرنے آیا تو پتہ چلا کہ شیخ یوسف نے مبینہ طور پر انتظامیہ کی ملی بگر سے ان کا جالی انگوٹہ اور دستخط کر کے تیس کنال سولہ مرلے جگہ اپنے نام ریجسٹر کروالی ہے ایڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جج فیصلہ باد کی طرف سے حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے جس میں شیخ یوسف کا فروڈ ثابت ہو چکا ہے کریم گارڈن کے متاثرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف راہم کرنے کی اپیل کی ہے